بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پہ شیخ حدمت ہے پروگرام صدای کشمیر اور آج اس پروگرام کا آغاز میں اس شیر سے کروں گا جو آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اپروپریٹ ہے عجیب درد ہے جس کی دواہ ہے تینائی عجیب درد ہے جس کی دواہ ہے تینائی بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے یہ کسی شاعر نے فلبدی شہر لکھ کر مجھے آج یہ صبح بھیجا اور آپ کی نظر میں کر رہا ہو اس وقت اس وائرس نے جو کہ ابھی تک ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکا نظر آنے والی تو چیز ہے نہیں لیکن پوری دنیا یعنی پورے کررہ ارض کو کلائپس کر کے لاک ڈاؤن کر کے سیج کر کے رکھ دیا اور دنیا کی تمام حکمتیں تمام سائنسی انونشنز تمام راکٹ تمام اٹامی قوتیں ہر چیز کو تیس نیس کر کے رکھ دیا اور باپ بیٹے سے باغ رہا ہے بیٹی باپ سے باغ رہی ہے اور دنیا ایک دوسرے سے آج ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے کا سامنے کرنے سے ایک دوسرے کے شہروں میں جانے سے مساجد میں جانے سے گریزہ ہے بھاگتی ہے اور حکمتیں پریشان ہیں انہوں نے اپنے شہر بند کر دیئے ائرپورٹ بند ہو چکے ہیں یا بند ہو رہے ہیں اسی طرح بڑے بڑے شہر جو گلیاں ہیں وہ بند کی جا رہی ہے اور اس سے پتا چلا کہ میرے رب کی جو بادشاہی وہ حتمی ہے وہ آخری ہے اور اسی کو جب ہم یہ سنتے تھے اپنے علماء کی زبان سے کہ جب قیامت ہوگی تو اس قیامت کے بعد کا کیا کیا حچر ہوگا لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے قیامت کا جو وہ جو جو سسٹم ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو متاثرین کی تعداد ہے ناظرین وہ ایک لاکھ اٹھلیس ہزار ہے جس میں جو مر چکے ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو ہے ایران کے بعد فرانس اور سپین میں مکمل پابندی انہوں نے لگا لی ہے انہوں نے اپنے ملک کو لاک ڈاؤن کر لیا ہے اور امریکہ نے ترکی اور یورپ پورے کو ممنوع قرار دے دیا کہ آپ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور اسی طرح کینیڈا کے کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کے لیے یہ نوٹس جاری کر دیئے کہ آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں ساری لوگ واپس آ جائیں اس کے بعد شاید وہ بھی اپنے سرحدیں ائرپورٹ بند کر دیں گے نہ کوئی وہاں سے باہر نکل سکے گا اور نہ باہر سے کوئی اندر آ سکے گا اسی طرح ملائشیا والوں نے بھی اعلان کر دیا اثر کا ریسطہ پر کہ آج کے بعد مساجد میں جو با جمعات نماز ادا ہوتی تھی اس پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں مساجد میں جا کر نمازیں ادا نہ کریں ناظرین اگر میرے ساتھ آپ چلیں اور دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں جس جہاں کبھی بھی کس بھی وقت یعنی چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسا لمعہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں توافہ کعبہ کے لیے لوگ وہاں موجود نہ ہوں مسلمان موجود نہ ہوں لیکن آج یہ آپ دیکھ لیں کہ سوائے چند ایک اشخاص کے جو وہاں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ملازم ہیں وہ لوگ وہاں کھڑے ہیں اس کے علاوہ وہاں کوئی بندہ نہیں اور میرے رب کا یہ کمال ہے کہ اس نے پرندوں کو وہاں بھیج دیا اور وہ توافہ کعبہ میں مصروف ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ میرا رب جب اپنے گھر کو اس نے عباد رکھنا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی اس کا تواف کرتے رہیں اس کے ہاں فرشتے بھی ہیں برڈ بھی ہیں جاندار اور بے جان چیزیں بھی ہیں تو میرے رب کے اپنے انتظامات ہیں لیکن آج قدرت ہمارے سانسدانوں پر ہماری دنیا پر مسکرار رہی ہے دنیا کو آج یہ علم ہوا ہوگا کہ کشمیر جو آج جو تقریباً دو سو تیہیز دن ہو چکے ہیں آج اور ان پر جو لاگ ڈاؤن ہے ان کے جو بندے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں ان کو گھروں میں پابند کیا ہوا ہے آج امریکہ کو بالخصوص اور عرب ملکوں کو بالعموم اور پوری امت کو اور پورے لوگوں کو پورے یورپ کو یہ اساس ہوا ہوگا کہ کشمیر پر جو موڈی نے جو ظلم رایا ہوا ہے گزشتہ دو سو دو سو تیہیز دنوں سے ان کا حشر کیا ہوگا چونکہ آج چند دن ہوئے اگر ان کے صرف اس بات پر پابندی لگ گئی ہے کہ تم شہروں میں یا مسجدوں میں یا سٹریٹ میں نہیں جا سکتے تو کشمیریوں کا احساس بھی میرے رب نے پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا ہے یہ اس رب کے اپنے کمالات ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے ناظرین سعودی عربیہ نے اپنے لوگوں کو جو اکامہ ہولڈر تھے جن کے ویزے لگے ہوئے تھے ان کو بتر گھنٹے کے لیے وہ اعلان کیا تھا کہ وہ بتر گھنٹوں میں اگر وہ داخل ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد بتر گھنٹوں کے بعد انہیں اجازتہ میں منسوخ کر دیے جائیں گے تو اس وقت تقریباً کوئی چالیس گھنٹے باقی رہ گئے اور آج شہر کیا یہ عالم ہے کہ وہ جو چالیس ہزار رپے کا جو ٹکٹ تھا وہ ایک لاکھ چالیس ہزار رپے چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے عوارے سے جو اس وقت جو ویکسین ہے وہ یورپ میں یا امریکہ میں اس کی اجازت تقریباً اس کی ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی ٹیسٹ ان ٹرائل کے مراحل سے وہ گزر رہی ہے دسمبر تک لوگ کہہ رہے ہیں نومبر اور دسمبر تک وہ مارکٹ میں آ جائی گی لیکن میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ویکسین کو بنانے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ وہی کافر ہے جس کافر کے لیے جس ویکسین بنانے والے سائنس دان کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ جہنم کے آخری درجے میں وہ ہوگا وہ اس کے لیے جہنم ہے اس کے لیے آگ ہے اس کے لیے کوئی اور جنت ہوگا رہا اس کے لیے نہیں ہے تو اسی کافر نے وہ اس ویکسینیشن کو اس وقت اجاز کیا ہے ہمارے یونیورسٹی ہیں نہ ہمارے پروفیسر اور مسلمان امہ کے جو سائنٹسٹ ہیں جو بلین آف ڈالرز کو لے کر دائیں بائیں گھوم رہے ہیں اس وقت ان کو اس انونشن یا اس تحقیق یا جس تجو کے بارے میں کوئی نہ علم ہے اور نہ کوئی دلچسپی ہے ناظرین آج اپنے میں اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے جو تعرف کرانے سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ لوگوں سے ہاتھ ملانے ملانے کے حوالے سے گریز کریں اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر جھک کر اس کو سلام کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ میسیج پھیل جائے گا اور اس میسیج کو آگے پھلانے میں آپ تعاون کریں چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ناممکن ہے کہ ہم کوئی سامنے ہمارا مہمان یا ہم کسی جگہ سے گزر رہے ہوں تو کسی سے ہاتھ نہ ملائیں لیکن بہرحال ان لامات کو اس وائرس کو اس امرجنسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ملائیں دو تین فٹ کار وہ ڈسٹنس رکھیں چونکہ اس وائرس کی جو لائف ہے وہ تقریبا یہ دو چار گھنٹے یہ زندہ رہتا ہے لیکن اس کی جو سب سے زیادہ جو یہ اس کا جو پھیلنے کا طریقہ ہے وہ ہماری گفتگو ہے ہماری موہ سے جو لہاب جو جو ڈرابس نکلتے ہیں اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ وہ سابن سے آپ ہاتھ دو لیں گھر سے نکلتے وقت اور واپس آتے ہوئے اور دن میں جب بھی آپ ڈیوٹی پر رہیں تو کوشش کریں کہ مقسیمم آپ پہ اپنے ہاتھ دوتے رہیں سابن کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ناظرین یہ بھی کوشش اس وقت جو ہمارا جو جو تھا سنسٹائزر وہ بھی مارکٹ سے ناپید ہو چکا ہے اور کوشش کریں کہ وہ سابن جو ہے وہ بیکٹیریا کل کرنے والا اسے خرید کر رکھ لیں چونکہ ہمارے جو مسلمان جو بڑے بڑے تاجر پیشہ لوگ ہیں انہوں نے کل اس کو بھی سٹور کر دینا ہے اور وہ بھی آپ کی پانچ سے دور کر دیے جائے گا میں اپنے اس پروگرام میں بلکم کرتا ہوں ہمارے چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ ازاد جمہو کشبیر جناب نبی صادق صاحب تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے آج گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں ازاد کشبیر میں جو انویسمنٹ کے حوالے سے جو بہاول کریئر گیا جا رہا ہے اس حوالے سے اور ساتھ ہی پچھلے دنوں ہماری پرائم منسٹر ازاد کشبیر سے تقریباً ایک گھنٹہ یا اس سے زیاد ملاقات ہوئی تھی اور اس میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس سے تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ انتہائی دردمندی سے یہ چاہتے ہیں کہ ازاد کشبیر میں انویسمنٹ ہو ازاد کشبیر کی انڈسٹری پھیلے پھولے لوگ ازاد کشبیر میں آئیں وہ ٹوریزم میں انویسمنٹ کریں وہ انڈسٹریز میں انویسمنٹ کریں وہ ہائیڈرو ڈیولمنٹ میں انویسمنٹ کریں لیکن بہرحال ہنوز دلی دور حیثی سوالے سے ہم یہ کوشش کریں گے اور جاننا چاہیں گے نبید صادق صاحب سے اور میرے ساتھ سینئر صاحبی جناب راجعہ کفیل احمد خان صاحب کے شئر رکھتے ہیں بہت ہم یو سر موسٹ ولکم جی ہم نبید صادق صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں پچھلی اس میٹنگ میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس سے دو پتہ چلا کہ راجعہ صاحب انتہائی متفقر ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ذات کشمیر میں انویسمنٹ ہو لیکن ابھی تک کوئی اس کا وی فار ویڈ یعنی جی پالیسیز کے حوالے سے کوئی پالیسی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کوئی بندہ کس طرح آ کر آپ کے ساتھ انویسمنٹ کرے گا اور کس ایریے میں کرے گا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو اپنے جو بہت سے چیئرمین آپ جو تجربہ گین کر رہے اس کو شیئر کرے شکریہ جی سب سے پہلے جی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدو کیا گزارش یہ ہے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے حکمت سنبھالنے کے بعد ہی ازاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی سے آگے جو ہم نیچرل ریسورسز کے اوپر جو کام کر سکتے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے انتہائی دلچسپی کا اظہار کیا کوشش کی اور پھر اللہ کا شکر رہا کہ ہمیں جو ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے ڈیولمنٹ فنڈ میں جو اضافہ ہوا ہمیں وہ دگنا ملنے لگا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو بنیاد بنا کے تو ازاد کشمیر کے روڈ انفرسٹیکچر کے اوپر کام کیا ہے تو اس میں بھی ہم نے پرارٹیز ان روڈز کی رکھی ہیں جو پاکستان سے ازاد کشمیر کو پنک کرتی میں بورڈ آف انویسمنٹ کے حوالے سے جاؤں گا میں اسی طرف آ رہا ہمارا جو انویسٹر ہے جو اس وقت کریچی میں بیٹھا ہے میں اسی طرف آ رہا تو اس حوالے سے یہ بتانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب آپ ازاد کشمیر میں انویسمنٹ کے حوالے سے بات کرتے تو اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ روڈ انفرسٹیکچر ہے تو اللہ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا تو اس کے بعد ہم نے پہلی دفعہ ازاد کشمیر میں جو ہے نا بورڈ آف انویسمنٹ بنایا ہے یہ اس کا ایکٹ دو آزار اٹھارہ میں لاغو ہو گیا تھا اور اس کا بورڈ تشکیل ہے چودہ اس کے ممران ہیں اور ازاد کشمیر میں جتنے بھی اچھا ایک ملے ازاد وہ ممران جو ہیں کیا وہ سارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں یا کوئی پرائیویر سیکٹر سے بھی آپ نے کوئی لیا ہے یا کس طرح سے اس کا جو سٹرکچر ہے اس حوالے سے بھی بتا دیا اس کے سٹرکچر کے حوالے سے یہ ہے کہ جو جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے نیچرل ریسورسیز کے حوالے سے بورڈ کے اوپر ہیں تو ان کے سیکٹریز ہمارے ساتھ ہیں بورڈ پر اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے بزنس کمیونٹی سے بھی لوگوں کو لیا ہے ہم نے چیمر آف کامرس سے بھی لیا ہے تو گویا اس میں گنجائش ہے کہ ہم جو ہے باہر کی پرائیویٹ سیکٹر کے تجربے سے اور گورنمنٹ کے تجربے سے ہم مستفید ہو سکیں اور وہ پالیسی بنانے کا ادارہ ہے جیسے ہمارے سارے دپارٹمنٹ کے جو اپنی اپنی پالیسیز ہیں ان پالیسیز کے بارے میں اس فورم کے اوپر ڈیبیٹ کرنا اس میں آسانیاں پیدا کرنا اس کی امپلیمیٹیشن کی طریقے کو جو ہے نا غور کرنا اور پھر اس کو جو ہے نا امپلیمیٹ کرنا تو یہ اس بورٹ کی جو ہے نا ذمہ داری ہے تو یہ کریڈر جاتا ہے جی ہمارے پرائیویٹس صاحب کا یہ انہی کی خواہش کے اوپر جو ہے یہ بنایا گیا ہے اور ہم نے اس کو اس کے ایکٹ کی روح سے جو ہے نا اس کا آفیس ہم نے اسلامباد ہے کشمی راوس پرنایا ہے جمع کشمی راوس میں رکھا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم میں اگر اس کو مظفرہ باد لے کے جاتے ہیں تو ہم لوگوں میں آسانیاں نہیں بانڈ سکیں گے تو ہم نے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جمع کشمی راوس میں رکھا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے جو انہا سروس پروائیڈ کر سکیں ان کو سرو کر سکیں جی رائے صاحب اچھا دیکھیں جیسے سردار صاحب نے بت کی ہے کہ ان کے جو چار سال منجونی کی ترجیح رہی ہے کہ یہ روڈ انفرسٹرکچر پر انہوں نے توجہ دی تو جو میری نالج کے مطابق تو جو آزاد کشمیر میں جو بڑی سڑکیں ہیں وہ دو آزاد چھے میں جب صدار ایتی کے مندخان وزیراعظم بنے تو اس نیو اور اس وقت کے وزیر تعمیریات عام آکرنہ نصیم نے ایک آئیڈیا دیا کہ جو ہماری سڑکیں ہیں ناکافی ہیں تو سڑکوں کو کھولا جائے یعنی پہلے مقسمہ اٹھارہ فڑکسی ہاں اٹھارہ فڑکسی تو کوہالاز سے لے کر مظافر آباد مظافر آباد سے چکوٹھی مظافر آباد سے لے کر آٹھا مقام کوہالاز سے لے کر تو وائیہ درکوٹ باغ اور آزاد پرطن سے جہاں سے نوی صادق وطلق ہے یہاں سے آزاد پرطن سے راولہ کور راولہ کورٹ سے باغ اور یہ جتنی سڑکیں ہیں اسلامباد سے یہ جو مارے امیر پور کٹلی ساری سڑکوں کھولا گیا جو بیچ میں قومی کوتہ رہ گئی تھی پچھلی پر اس پارٹی کی حکمت نے کیا تو یہ کوئی ایک سڑک جو ابھی جو وزیراعظم موجودہ فاروق عدر صاحب ہیں کوئی ایک سڑک کو کوئی بڑی اس کا وہ تو اس سب محالفت میں تھے یہ جو یعنی چوبیس فورٹ سڑکیں کھولی جا رہی ہیں یہ یہ ضرورت نہیں ہے ہمارا بلکل پاڑی علاقہ ضرورت نہیں ہے اس سرک جو موجودہ وزیراعظم ہیں تو یہ انہی سڑکوں کے محالفت کر رہے تھے جانتا ہے یہ ہوا کہ یہ اب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نوید صادق صاحب کا تقرر ہوا چیر میں بورڈ آف انویسمنٹ ایک اچھا تھا یہ خود کوروباری آدمی اور ان سے بہتر یعنی کوئی آدمی آگاہ نہیں ہے یہ خود یعنی اس سے کوروبار لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم اپنے انگلشتہ کو ایک درجن سے زائے پروگرام یہ کہ چکے کہ موجودہ حکمت کو چار سال ہو گئے ہیں تو جو پچھلی عمران خان صاحب جب آئے تھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو اس وقت انہوں نے ٹورزم کا سال قرار دیا تھا تو اس ٹورزم پہلے تو یہ ٹورزم پالیسی بتائیں کہ آزاد کشمی روکموت کو ڈیٹھ سال میں کیا کوئی ٹورزم پالیسی ہوئی ہے اس میں جو ٹورسٹ ہے یا اس ٹورزم پالیسی میں جو لوگوں نے سرمایہ کاری گیا یعنی کیا کریں گے کیا انہوں نے کوئے ایریا آئیڈنٹیفائی کیا نہیں کیا انہوں نے کوئی ایریہ ایسی آئیڈنٹیفائی کیا ہے کہ فلان 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 ہمارے پاس ایریا ہے ہم اس کو اللہ کرتے ہیں تو یہ ان کے پلات سیل کر دیں لوگوں کو مہدن نہیں ہوا سارا سدار صاحب بات اصل بلکل یہ صحیح ہے کہ جب تک روڈ میٹ میپ آپ انویسٹر کو نہیں دیں گے چونکہ انویسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کریچی سے ٹکٹ لے کر آپ کے پاس آئے چار گھنٹے باہر آپ کے بیٹھے اور پھر آ کر آپ کو اسے ملنے کا اتفاق اگر شرف اس کو مل جائے چونکہ ہمیں خود پرائم انویسٹر صاحب سے ملنے کے لیے کم از کم اس دن اگر آپ موجود نہ ہوتے تو ہمیں پھر وہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ ان کے ارگر اتنا بڑا حسار کیا جا چکا ہے کہ ان سے ملنا ناممکن ہے ایک عام بزنسمن کو یا ساپیو کو تو آپ نے ایک اچھا ایک بورڈ آف انویسٹر بنائے میں خود آپ کے دفتر میں گیا دیکھا آپ نے ایک فسیلیٹی کریئٹ کی روڈ میپ پالیسی ایریا ایڈنٹیفیکیشن اف سائٹس اس حوالے سے بتائیں اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں تو میں راجہ کفیل صاحب کی بات تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں اگزارشی ہے کہ یہ جو ڈیولمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے تسلسل ہوتے ہیں نو ڈاوٹ کہ جو انہوں نے جو فرمایا میں اس کو بھی آن کرتا ہوں ان کے عدوار میں ہوا ہے وہ لیکن یہ میں گن سکتا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے اس کے بعد روڈز کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر کہاں اور کتنا کام کیا جہاں تک آپ کا بورڈ آف انویسمنٹ کے حوالے سے سپیسیفک کوسچن تھا اور وہ بھی آپ کا ریگارڈنگ ہے ٹوریزم تھا تو اگزارشی ہے کہ اس سے پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے ٹوریزم کی کوئی پالیسی نہیں تھی اور جب ہم نے اس گورنمنٹ میں ٹوریزم کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش شروع کی تو سب سے پہلے ہمارے جو ہرڈلز کریئٹ ہوا ہے وہ پالیسی تھی تو ہم نے سب سے پہلے پالیسی بنانے کی کوشش کی سر تو اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کیا اور ہم جو آپ ایڈنٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کی سائٹس ہیں تو ہم نے اس کو یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تو ویلیز ہیں تو اس میں ہمارے پاس آتی ہے پرل ویلی آتی ہے سر جیلم ویلی آتی ہے نیلم ویلی آتی ہے لیپا ویلی آتی ہے اور اس بار ہم نے جو ہے نا سمانی کو بھی ایک ویلی کے طور پہ ٹورزم میلہ وہاں پہ کرا کے تو انٹریڈیوز کروایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہلی ایریے میں اور باغ میں جو میلہ ہوتا تھا کرونا نے تو اسے منسوک را دیا لیکن وہاں علماء عدرات نے بالکل بیریئر گرا دیئے تھے کہ کوئی فنسٹیول باغ میں نہیں ہو سکتا جی پلیز کٹیلیو رکھیں تو دوسرا ہم نے ہمارے پاس جو یہ زفراباد میں پیر چناسی ہے سر باغ میں آپ کے سودن کے لیے گنگا چوٹی ہے اور پنچ میں ہمارے پاس تولی پیر ہے اور نیچے بنجو سر ہے اور آپ نے چکار کے قدرتی لیک بنی تھی میں اگزارش کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جو ایریے آپ کی اس حکمتن ہیں آپ کے کوئی آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں یہ سارے جو میں آپ سے جو جو جگہ میں گیر رہا ہوں یہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر کے میں آپ سے اگزارش کر رہا ہوں اور اتفاق سے یہ آپ کے تواصل سے میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے سامین کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے کل جو ہے دو سائٹ جو ہے وہ لیز پہ دی ہے اور جو پالیسی ہم نے بنائی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا میں اس کی طرف آتا ہوں سر ہمارے پاس ہمارے پاس جو ٹورزم کی جو پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ٹورزم کے پاس جو ہے چند ریسٹ آوسس کے ہمارے پاس زمین ہی نہیں تو آج اس وقت تک ہمارے پاس ٹورزم کی جو ہے نا چار سو کنال زمین اس پالیسی کے تحت جو ٹورزم کے اندر ہم لے چکے ہیں اور کل جو ہے ہم نے جو دو سائٹ دی ہیں جو بغیر پالیسی کے جو ہم کوشش کر رہے تھے کہ پچھلے دور میں جب اپنا پرائمش صاحب کی کچھ عزیز جو ہے وہ قطر میں بزنس کر رہے تھے تو وہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو تین سال ہم ناکام ہوئے دینے میں تو کل ہم نے ایک سینٹرز کو سائٹ دی ہے سر اور ایک جو ہے ان کو دی ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے ٹورزم کی پالیسی کے بعد ازاد کشمیر میں دو سائٹ لیز پہ دی ہے جہاں پہ وہ اپنی انویسمنٹ کریں گے اور وہاں پہ اب وہ پیر چناسی اس کو اٹورٹائز کر کے اوپن کے کیسے یعنی اس کو اس کا میکنزم کیا تیع کیا گیا جو وہ باقی وہی گورنمنٹ کا فارمیٹ ہی ہے کہ ہم اس کو اٹورٹائز کرتے ہیں اٹورٹائز کے بعد جو جو لوگ اس میں جو آتے ہیں وہ وہ پھر اپنی اپنی کمپنی کی پروفائل آتے ہیں پھر وہ اپنا فائننشل سائٹ کیو ہے نا ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد رائے سب چونکہ میرے پاس آئیم بڑا مختصر ہے لیکن جو دو پارٹی کو انہوں نے جو دیا میں ان کے ناموں سے دو اتنا تفصیل نہیں لیکن سنٹارس کے حوالے سے میں یہ جانتا ہوں کہ ان سے بہتر پارٹی کوئی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح وہ جو قطر کی پارٹی ہے ان کو بھی میں ملا ہوں وہ بھی ایک بڑا پراجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے چونکہ مجھے بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے تو ہم بریک کے بعد پھر آئیں گے اور اس گفتگو کو یعنی سے شروع کریں گے سٹے ویداس پلی جی ناظرین نوید صاحبیں ہم نے جو جو اور راجہ صاحب کا جو یہ بات تھی دیکھئے اس وقت تک جو سٹوریز جو ہے مثلا میں اگر اپنے جسم پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں تو میں تو گزشتہ چودہ سال پندرہ سال سے اس کو ناکام دیکھ رہا ہوں چونکہ باغ کی دھتی میں ایک چھوٹا سا ہوتل ہم نے بنایا اور گورنمنٹ سے نوٹیفائی کرا کے وہ جگہ لی اس کی جو ہم نے پیسے دیئے وہ پی سی منگلہ کے صاحب سے جو کلکولیٹ کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہاں باغ میں بھی وہی فیس اس کی جو ہے وہ اپلائی ہوگی ہم نے وہ بھی دی لیکن دس فٹ راستہ حاصل کرنے میں میں آج تک ناکام ہوں لیکن بہرحال آپ کے بورڈ آف انویسمنٹ بننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنون انویسٹر ہیں ان کو آپ انکریج کریں گے ان کی حصلہ افضائی بھی کریں گے ان کی عزت افضائی بھی کریں گے میں تھوڑا سا یعنی گزارش کروں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ جو وزیر آدم صاحب یا جو نوید صادق صاحب یعنی جو ہماری ٹوریزم پالیسی ہوئی ہے تو یہ اگر انویسمنٹ بورڈ آف انویسمنٹ کے ذریعے سے ہوتی بہتر یعنی بہتر ہوتا تو پہلے یہ ہوتا ہے اور یہ فنکشن بورڈ آف انویسمنٹ میں ہوتا وہ دیکھنا باغ ہے میں ایک مثال دیتا ہوں تو باغ میں کمیٹی بنی چاہیے تھی وہاں کے مقامی لوگوں کو قسمائے کہ کون کون سی ایریے کتنے زمین آوات کر رہی ہیں زمین تو پیڑی ہے گنگا چوٹی پڑی ہوئے یعنی وہاں پہ بیس میں سودر گلی پڑی ہے کئی سے لوگوں کے زمین ہیں پھر یہ ہے کہ پھر آپ کا راولاکوٹ ہے سردار نوید صادق کا تعلق بھی راولاکوٹ سے ہے وہاں تولی پی رہے ہیں بیشمار اور راولاکوٹ ہے زمینیں لینے کے لیے جو جو تجربہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو یعنی پاکستانی ہے غیر کشمیریاں نہیں لے سکتا اس کے لیے میکنز میں لگیا تو بیشمرد ہوئی آیا یہ حکمت یہ ہے یعنی جیسے پانچ 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 چھے چھو سو کنال زمین پر خود لے اور اس کو مقتص کر دے تیس سال کے لیے پچاس سال کے لیے کرے تو ایسے اگر اچھا ہوتا ہے اگر یہ اس والی پالیسی کیا جاتے تھے سر جو میں نے گزارش کی نا کہ چار سو کنال کی اس وقت اگر تورزم کی ملکیت ہے زمین تو وہ ہم نے اسی حوالے سے کلکٹ کی ہے کہ جو زمین سپوز کہ اس سے پہلے جو جنگلات کے علاقے مطابق آپ جنگلات کی زمین کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور ٹورزم کے ڈپارڈمنٹ کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ جنگلات کی زمین کو دے سکتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو چکار میں جو لیک بنی رہی ہے بنایا ہے اس کو کہ اس کے چاروں طرف روڈ بنائی جائے اور اس کو ڈیولپ کیے جائے چونکہ دیکھنے میں یا مری سچوریٹ ہو چکا ہے پورے پاکستان کا جو ٹورسٹ ہے وہ یا مری جاتا تھا اور مری کا جو نیچس ڈیسٹینیشن نیچرل ڈیسٹینیشن جو بنتا ہے وہ ہمارا چکار اور صدنگلی اور یہ علاقہ بنتا ہے تو سوالے سے آپ کا کیا عویم ہے سر بزارش یہ ہے کہ یہ تو ہم لکی تھے کہ ایک طرف زلزلہ ہوا تو جہاں اتنی اموات ہوئی تو وہاں اللہ تعالی نے ہمیں ایک جو ہے نیچرل کریئٹ کی ہے لوگ اس جیل کے اوپر بلین آف روپیز لگا کے جو ہے نا وہ جیلیں کریئٹ کرتے ہیں فار ٹوریزم تو اب ہم نے اگلی ای ڈی پی کے اندر اس کے سٹینٹن کرنے کے لیے اس کے والز کو کیونکہ وہ دوبارہ ڈیمج نہ ہو اس کے بعد روننگ پہ روڈز برانے کے حوالے سے اور باقی پکنک پائنٹ کے حوالے سے وہ پائنٹ ہیں ہم نے وہاں پہ دیکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے آگے چل کے بنانا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے ٹوریزم کاریڈور دیا تھا سر وہ بھی وہاں نون بگلا سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے یہ چکار سے ہی اور وہ نون بگلا سے سدنگلی سدنگلی سے گنگا چوٹی لسڈنہ تولی پیر اور پھر بنجوسے سے ہوتے ہوئے وہ دیوی کے لی جاتا ہے تو اس میں کیونکہ ہمیں ہم نے انیشیٹ تو لیا اس کی فیزیلیٹی بھی بن چکی ہے لیکن ہمیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے کیونکہ میاں صاحب کی گورنمنٹ یہاں وفاق سے جا چکی تھی کہ وہ ہمیں فنڈ نہیں مل سکا لیکن جب کوئی بھی چیز ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم نہ صحیح کوئی آنے والا یا اللہ نے ہمیں موقع دیا یعنی یہ گروڈ میپ آپ نے دے دیا پراجیکٹ سے چھوٹے پراجیکٹ سے جو دس میگا وارٹ بیس چالیس پچاس ساٹھ میگا وارٹ ہیں حکومت آزاد کشمیر وہ تمام سائٹیں خود اکوپائٹ کر کے خود دیولپ کر رہی ہے اس وقت ہے پرابیٹ سیکٹر میں کوئی دو چار پراجیکٹ ہوں تو اس کے علاوہ نہیں ہے لیکن دوسری جانب آپ کو اشد پیسہ ضرور رہتا ہے ہاسپیٹل کو ریویم کرنے کے لیے آپ کی روڑوں کے لیے پیسہ چاہیے آپ کے دیگر جو ایمینیٹی ساپ پانی پبلوک کو دینگلیٹی ہے آپ اس پیسے کو جو گورنمنٹ ہے ہائیڈرو ڈیولپ کرنے میں لگا رہی ہے اس کو ڈائیویٹ کر کے آپ ان ایریاز میں کیوں نہیں لگاتے اور اس ہائیڈرو کو پرائیویٹائز کریں آپ پرائیویٹ پاور اس میں انویسمنٹ میں کیوں نہیں لے جاتے تو کوئی ایک پراجیکٹ بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ جو دیں چونکہ سارے پراجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں ہائیڈر کے پراجیکٹ ہیں بڑے پراجیکٹ سارے جو ہے وہ ہم نے جیسے تری گارجز کر رہی ہے ایک والا والا پراجیکٹ کر رہے ہیں نیچے جو ہمارا جو لاٹھ ماہ چھوٹے پراجیکٹ کی بات کر رہا چھوٹے پراجیکٹ آپ کی تجویز سے میں اگری کروں گا کہ چھوٹے تجویز پہ ہم مل بیٹھ کے ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں جس میں ہم پرائیویٹ پارٹنر کو اپنے ساتھ ملائیں اس کے اوپر پرسنٹیج ہم تیہ کر سکتے ہیں گارمنٹ کا کتنو اور پرائیویٹ سیکٹر میں کتنو اور پیسے ان کے ہوں گارمنٹ ان کو فسلیٹیٹ کرے اور اس کے بعد وہ پراجیکٹ چلنے میں بھی جو آنا آپ کو سود مند ہوں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بندہ پیسے لگاتے وہ اس کو فالو اپ کرتا ہے رائے صاحب میں آپ کی توجہ چہوں گا کہ باغ میں ہمارے ہاں دو پراجیکٹ بنی ہوئے تین تین میگا وارٹ کے مجھے نہیں میں باغ کر رہنے والا آپ بھی باغ کر رہنے والے آج تک وہ پراجیکٹ سو کلو وارٹ سے زیادہ ہے نہیں چل سکے ان کی ٹرانسپیشن لائن نہیں بن سکے اور بطار کا جو پراجیکٹ ہے گزشتہ پندرہ سال سے فور پائنٹ ایڈ مگا وارٹ بائیس سال ہوگے وہ اسی طرح ابھی تک پڑھا ہوا ہے تو لیکن ہر حکمت آتی ہے تمام پراجیکٹس کو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دینا چاہتے اور اس وقت چھے سو سکول فاروق عدر صاحب کے گلے میں لٹک رہے ہیں اور یہ جو اب جب آئندہ الیکشن میں جائیں گے تو وہ چھے سو سکول چھے سو سکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان کے آگے لائن پر کھڑے ہوں گے کہ جناب آپ نے اپنے پانچ سال میں ہمارے لیے کیا کیا ایک سکول نہیں بنا سکتی دیکھیں شاہ جی میں بالکل یہ جو حکمت ہے فاروق عدر صاحب کی حکمت ہے ان کو ایک ہی کرٹر جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو آئینی ترامیم کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کشمیر کانسل سے پیسے گھٹے کرنے کے اختیار یہ بس اور تو کوئی نہیں باقی معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم سارے سپورٹ کرتے ہیں بھر ٹھیک ہے وہ جو اچھا غلط ہے صحیح ہے ٹھیک ہوا میرپور ہمالا انڈیسٹرل زون ہے انڈیسٹرل سٹیٹ ہے آدیس سنتیں بند ہیں ایک بھی وزیرا دام صاحب نے ایسا اجلاس نہیں بولایا یہ جو میرپور ہے یہاں کی جو سنتیں بند ہیں کیوں بند ہیں سڑکیں آگر صرف آپ وہاں ایک دا وزٹ کر کے دیکھیں جو ہمارا میرپور انڈیسٹرل سٹیٹ کا جو حالت ہے پھر یہ واقع ہے جو ہمارا جو سی پیک اتاعت جو نیا انڈیسٹرل زون بننا تھا جو ہمیں دیا وہ آزاد کشمیر و حکومت کی غافت کی وجہ سے ہم وہاں زمین مقتص نہیں کرا سکے لڑائی ہو گئی کہ کہاں ہوگا میبر بنے گا میرپور بنے گا تو وہ ہمارا پروجیکٹ سی پیک کے منصوبے سے نکال دیا گی پھر جو سی پیک کا بڑا دو ہی دو ہی ہمارے بڑے منصوبے تھے پھر پھر ہمارا تھا میرپور سے لے کا جو مظفر آباد تاگی جو ہمارا یعنی سڑک بنی تھی اس کو جو ہمارا موٹر ویلی کو ہونا تھا تو اس میں موجودہ حکومت نے آکر یہ حکومت کی شادی ترجیات ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا فاروق عدر صاحب کو چار سال ہو گئے ہیں تو جب یہ حکومت میں آئے تھے تو ہمارے چھ سو چورتر تعلیم ادارے جو عزیزت سے متاثرہ تھے وہ سکول عبیت ایک ان کے ٹنڈر نہیں ہوئے تو چار سال میں حکومت ایک سکول کا اس میں سے جو چھ سو چورتر پہ چورتر است گئے ایک ابھی ٹنڈر نہیں کر سکتی جو فسے ہوئے تھے یعنی ایک آزار کے قریب جو فسے ہوئے تھے جو ان کے بیچ میں فسے ہوئے تھے وہ چاند سکول کر سکیں تو یہ ہے کہ چار سالوں میں پھر کہاں چلیں گے میرپور انڈسٹری جو کوئی کلیپس ہے وہاں بند ہو چکے ہیں یا وہاں اگر جو چل بھی رہیں تو وہ روڑیں انفرسٹرکچر تباہ حال ہے جی نہیں جو جیسے کفیل صاحب نے کہا کہاں جی کہ ٹوٹلی تباہ حالی تو یہ میرپور انڈسٹریل میرپور انڈسٹریل کے حوالے سے میں کہا رہا ہوں اس وقت وہاں پہ جو ہماری انڈسٹریل ہے وہ اس میں آپ دو سو تیہیس جو ہے ہمارے انڈسٹریل کے اندر یونٹ ہے سیونٹی ٹو یونٹس جو ہے ہمارے اس انڈسٹریل زون سے باہر ہیں ایک سو چورےcoنٹر جو ہے وہ ہمارے فنکشنل ہیں نائین ٹی فور جو ہے وہ ہمارے سک یونٹ ہیں اور دو سو نو جو جو نٹ ہیں وہ ہمارے اس وقت جو نا انڈر ڈیولپ ہیں انڈر کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا جہاں تک آپ نے روڈز کے حوالے سے کہا تو میں آپ سے آپ سے اگری کروں گا کہ روڈ کی بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے نا اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو سی پیک میں سپیشل ایکانمیک زون جو ہمیں ملا تھا تو وہ نکال دیا گیا اگزارشی ہے کہ جب آپ کو ایک روڈ میپ دیا جاتا ہے نا کوم کی ترقی کے حوالے سے جی بلکل تو اسے کوئی نہیں روک سکتا بلکل وہ نکالا نہیں جا سکتا جی بلکل یہ خوش نصیبی ہے پاکستان کی یہ خوش نصیبی ہے ازاد کشمیر کے لوگوں کی کہ جو سی پیک ازاد پاکستان کے اندر آیا اس میں جو انہوں نے سپیشل ایکانمی زون جو آہ انہوں نے ڈیکلئر کیے تو اس میں سے ایک ازاد کشمیر کے اندر بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر میں ہمارا سی ہمیں جو سی پیک ایڈنٹیفائی کیا گیا تو اس میں ہم نے چھے ازار کنال زمین جو ہے نا وہ ٹھیک فرمایا انہوں نے کے پہلے ہماری کوشش تھی کہ اسے ہم جو ہے نا بمبر میں کریں پھر ہم نے ترجیات یہ تھی کہ جی انفرسٹرکچر ہمیں نزدیک روڈ انفرسٹرکچر کہاں سے مل رہا ہے تو وہ ہمیں میرپور پہ میں اثر آیا تو پھر ہم نے وہاں سے اس کو واپس ہے میرپور میں ترجی بنیاد کے اوپر جو ہے نا چھے ازار کنال میں کچھ زمین ہم لے کیونکہ کچھ زمین ابھی باقی ہے لیکن یہ کیونکہ جو ہم اس پروجیکٹ کو بنا کے تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو آنا انفرسٹر کے جو سب سے زیادہ چھوٹ ہے وہ اس میں جو آنا ٹیکس کے حوالے سے ہے اور پھر یہ جب آپ اس کو چائنا کے ساتھ ٹیکس کے حوالے سے جو چھوٹ ہے اگر آپ ناظرین کو بتا دیں کہ کیا چھوٹ ہے وہاں نہیں وہ دس سال کے لئے آپ ٹیکس bu چیز بھی آپ جو بس بنتے ہیں تو آپ کو دس سال کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ٹیکس جس پہ کوئی تیکس نہیں ہے وہ دوسری تیکس نہیں ہے مطل hecho جو پروڈیکس وہاں پے بنتے ہیں ان پر سیل نہیں ہوگا لیکن سیل ٹیکس تو آپ پاکستان میں آ کے کریں گے تو وہ الگ تیکس کا اچھا لیکن ٹیکس دوسری میں آپ سے مجھارش کروں کہ وہ ہمیں آپ کو جی ٹی روڈ سے بہت نزدیک ہے اچھا نہیں میں جو کہنا چاہتا ہے پوائنٹ لانا چاہتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ کراچی سے ایک اندسٹریلسٹ وہاں سے اٹھ کے پیسہ تو وہ آکے میرپور لگائے اور اگر اس کا کوئی ایڈیشنل انسینٹیو نہیں ہے کراچی سے بہتر انسینٹیو میرپور میں نہیں ہے تو وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں سے پیسہ اٹھا کے میرپور کیوں لگائے گا کہ جب تک اسے تھرٹی فورٹی پرسنٹ کوئی ایڈیشنل اس کو انسینٹیو نہیں ہوگا تو کیوں لگائے گا مثلا ایک یہ آئیٹم ہے اس پر اگر دس پرسنٹ ٹیکس ہے تو جو ازاد کشویر میں یہی آئیٹم اس نے بنایا ایک تو وہ ایگزیمٹ ہے اور وہ پاکستانی مارکٹ میں بھی آئے تو اس کو ایگزیمٹ ہونا چاہیے گیگومیٹا پاکستان اسے حاصل کرنے چاہیے کہ ہم جب پاکستان جب یورپین یونیوم نے جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں اس ایریا میں ایگزیمٹ کریں ہماری انڈسٹری کیوں نہیں ایگزیمٹ ہو سکتی پھر کس طرح نہیں ہو سکتی سر گزارش یہ ہے کہ جسے آپ نے کراچی کے حوالے سے کوسٹن کیا کہ وہاں کا انویسٹر ویرپور میں انویسٹمنٹ کیسے کر سکتا ہے جب چائنہ پوری دنیا میں وان بلٹ وان روڈ کی کنسپ سے پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ کس نظریہ کے اوپر کر رہے ہیں ٹیکس ایگزیمٹشن ان کو دیکھ رہے ہیں سی پیک کے ان کے جو میں وہ ایک زہرش کر رہا ہوں لہا تو وہی انہوں نے جو آپ کو ٹیکس ایگزیمٹڈ کے حوالے سے جو سی پیک کی ہم نے جو انہوں نے نو زون جو رکھی ہیں جو میرپور کے اندر ہے تو یہ وہی آر لکی پیپل کے جو میرپور والا ہے دیکھیں باقی اس جو آپ کا کی پی کے اندر ہے یا اس سے آگے جو آپ کا فیصلہ باد میں جو ابھی پیچھے انیرگیٹ کیا ہے پرائیم نسٹرہ پاکستان نے تو ہمیں اس سراؤنڈنگ میں اسلامباد راولپنڈی اور اس سراؤنڈنگ میں سب سے جو کلوزیسٹ پائنٹ ہے وہ ہمیں میرپور میں ملے اور وہ جیٹی روڈ کے اوپر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کے بات کرنا نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ازاد کشمیر حمز اپنی ریاست کو سنگاپور کی طرح بنا سکتے ہیں جس طرح سنگاپور اپنے پورا اپنے پرادیکٹ کو ملشیا میں وہاں کرتا ہے پورے فارس میں کرتا ہے ہمارے ازاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بائیس کروڑ کی منڈی پاکستان موجود ہے ہمیں وہ چیزیں اس وی ان کے طرح چلنا چاہیے جو دنیا کے حالات ہیں یا جو پاکستان جس سنگین معاشی برانڈ سے گزر ہے پورا میڈی لسٹ کے حالات دیکھیں سعودی عرب کے دیکھیں یہ جو ہمارے ازاد کشمیر میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو جاب اپارچنٹی ہے وہ سرکار ملازم سے علاوہ ایک اشاریہ ون پرسنٹ آپ کے پاس کوئی سانتی یونٹ نہیں آپ کے پاس کوئی اپارچنٹی جس تیزی کے ساتھ آپ کی ایجوکیشن ریٹ اوپر ہے جس طرح کے ساتھ آپ کے میڈیکل کالیج بنے ہوئے ہیں آپ کی وہاں یونیویسٹیز ہیں یہ جو ایک دم یہ جو لوگ نکر ہیں آنے والے پانچ ہیں یہ لوگ کون جائیں گے اور جو دنیا سے وہاں سے لوگوں سہودی عرب سے نکالا جا رہا ہے ایک ہی ہمارے پاس اپارچنٹی تھی یہ تھا ٹورزم ایک ہمارے پاس تورزم تھا پھر ہمارے پاس سمال انڈیسٹریز تھے کہ اگر ہوکمہ تھوڑی سی کوئی آئیڈیا دیتی آپ دیکھو کوئی راولیو کوٹ میں کوئی سمال انڈیسٹری یونٹ نہیں ہے باغ میں کوئی نہیں ہے مظافراباد میں کوئی نہیں ہے کوٹلی میں کوئی نہیں ہے صرف ایک یونٹ ہمارے پاس میرپور میں ہے جہاں ملیشیا میں جہاں چین میں جہاں تائیوان میں چھوٹے چھوٹے ایریو میں جو ملک آگیا ہے چھوٹے یونٹوں سے آئے ہیں روزگار آ رہا ہے روزگار ابھی جس طرح کہا ہے ہماری خواتین ہیں بچوں کو تو پھر بھی ہے جس بڑی تعداد میں خواتین ہماری آ رہی ہیں پڑ رہی ہیں وہ کہاں جاب کریں گی کوئی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس نوی صدق صاحب کے پاس کوئی ان کے لیے آپشن ہے کیا کریں گی وہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کو وزیراعظم حکمت کو یہ کابینا میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ ہماری جس تعدادیں بچیں پڑ رہی ہیں کیا کریں گی جس تعدادیں بچیں پڑ رہی ہیں تو ایک ہی بات یہ ہے کہ میرپور جیسی یہ کہاں کہ میرپور انڈریسٹریل یونٹ ہے وہاں جو یونٹ ہے فوری بالی کے لیے پہلے قدم ہونا چاہیے تھا اب جو لوگ چھوڑ کے چھوڑ کے یہاں سے نکل گئے کوئی ٹیکس کا ایشو تھا اب جو موجودہ یونٹ ہے اس میں ٹیکس نہیں ہے موجودہ جو ابھی ہے میرپور میں کہیں وہ نیا بنے قدر اس میں پانچ سال ہیں تو ابھی اس میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے حکمت پھر ابھی جو ٹوریزم کانفرنس ہمارا پچھلا جو تھا پچھلی سال ہم نے ہم نے دو تین پروریم کیے کہ حکومت آزاد کشمیر کو پاکستان گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان نے انسینٹیو دیا ہوا ہے وہاں تین چاپ لاور میں کرائیں کراچی میں کرائیں گجرے والا میں کرائیں اسلامباد میں کرائیں یہ آزاد کشمیر آ کر آ کر دیکھو کوئی وزارت جو ہماری ہماری ٹوریزم ہے اس نے کوئی ایک کوئی ایونٹ کیا اسلامباد پنڈی لاور کراچی میں کسی کو کسی کو کہا گیا ہماری آپ پارچنیٹی ہے آئیں ہمارے پاس آئیں 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 نہیں نہیں انویسٹمنٹ دور کی بات ہے یا ٹوریز جو جو آنا چاہتا ہے کیا پچھلے سال یہ ابھی جو ہو رہے ہیں کیا ہم نے کوئی ایک آت کانفرانس پاکستان میں کروائی ہے نوید صاحب مجھے آج بھی اپنے پروگراموں میں دس مرتبہ تردید کرنی پڑی کہ جو آزاد کشمیر میں ہماری چھوٹے موٹی ہوتل چل بھی رہے ہیں تو اس کے مالکان کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کا ٹوریس بلکل رکھ چکا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر فائرنگ ہو رہی ہے وہاں لوگ مر رہے ہیں وہاں بڑا طوفان ہے حملہ ہونے والا ہے آج تک گورنمنٹ سطح پر کسی نے یہ تردید نہیں کی عوام تک بات نہیں پہنچائی کہ جی یہ الو سی بہت دور ہے ہمارے یہ ہوتل بہت دور ہیں یہاں کاروبار نظام زندگی اپسولیٹلی فائن ہے کوئی سٹیپنس نہیں ہے آپ کا بورڈ آف انویسمنٹ اگین فوکل ایریا ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ کی کیا ہے جیسے آپ نے گورنمنٹ کے حوالے سے کہا جی کہ ان کو یہ انیشیئر لینا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آزاد کشمیر ایک محفوظ جگہ ہے آپ یہاں پہ ٹورزم ایکٹیویٹی کے لیے آ سکتے ہیں تو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ یہ بلیٹ فارم ہے جس پہ ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتا سکتا ہے میرے پرائیم نویسٹر کی خبر جو لگتی ہے وہ کوالے کی اس طرف بھی پڑی جاتی ہے وہ پاکستان کے اندر کسی مین اخبار میں یا کسی ٹی وی چینل کے اوپر اس کو نہیں دکھایا جاتا تو آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہ بیڑا اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو کسی فوکل پرسن کو بھی گورنمنٹ کے طرف سے دے دیں گے جو ازاد کشمیر کے اندر جو جو اپرچنیٹیز ہیں وہ انویسمنٹ بورڈ کے حوالے سے ہیں وہ کسی اور اپرچنیٹیز کو آپ لے سکتے ہیں غاز کے حوالے سے ہیں وہ ساری ہم مل کے اس کو آگے لوگوں تک پچا سکتے ہیں جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ سیف ہونے کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے جو نیلم والی سائٹ پہ کیونکہ کچھ ایریاز اس طرح کے ہیں جو سامنے ہیں وہ ایک دم ان کے آمنے سامنے ہیں لیکن جو ہماری پنچڈوین ہے وہ آپ اس کو ٹوٹلی سیف سمجھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جتنا ٹورسٹ ایریہ ہے وہ وہ لو سی سے بہت دور ہے اور پھر آپ کے لیے جس طرح کیفیل سامنے تو ہمیں اس طرح پیش کیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں ٹورزم پالیسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے بڑی جو ہمارے لیے مشکل تھی کہ کوئی بھی کوئی بھی فارنر جو آپ آزاد کشمیر میں جانے سے پہلے جو انو سی کا ایشو تھا وہ کس نے ریزال کیا وہ ہماری ریاست اور ہماری گورنمنٹ نہیں حل کیا نا وہ ہمارے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہیں ٹھیک ہے لیکن مدلہ سپوز کی اس میں ہمارے لیے کوئی ایفورٹ ہو سکتی ہے کیونکہ دو منٹ ہے آخری میں نہیں میں نوید صاحب میں صرف ایک اور شاہدی میں آپ سے مختصر پلیس کہ جو ان کا بورڈ آف انویسمنٹ ہے میرے تین سال ڈائی سال سے نوید صاحب بورڈ آف انویسمنٹ میں کیا بورڈ آف انویسمنٹ کے ذریعے تھا کوئی ایک انویسمنٹ کانفرنس ہوئی ہے بس یہ ایک ایک کانفرنس ہوئی ہے کیا پاکستان میں کراچی میں لاہور انویسمنٹ جو سرمایہ کار لوگ ہیں آپ نے ان کو کوئی پیشکش کیا آپ کے پاس جی اگر کیا تو بتا ہم نے ہم اپنے طور پہ جو پالیسی سب سے سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ کسی بھی انویسٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ اس کو آفر کیا کر سکتے اور ہم نے وہ پریپریشن جی 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 پالیسی اور آپ اس کو آفر کیا کر رہے ہیں آپ جو کمنٹ کر رہے ہیں اس کو پورا کس طرح کرنا ہے وقت ختم ہوا اور میں اسے کنکلیوٹ کرنے سے پہلے یہ چہوں گا کہ ہم اپنے اس محسن کا بھی اپنے اس پروگرام میں ذکر کر پاؤں جو کہ ایچ خرشید کے نام سے ان کی اگزشتہ دنوں بتیسویں برسی بنائی گئی اور پرائم منسٹر ازاد کشمیر بھی ان کے آہ مقبرے پہ تشریف لے گئے دعا کی اور پورے ازاد کشمیر کے لوگوں نے پورے کشمیر کے لوگوں نے ان کی مقفل کے لیے بھی دعا کی اور یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں ان کا وہ جو چھوڑا ہوا جو آہ وہ روڈ میپ تھا کشمیر کے حوالے سے کشمیر آہ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے آج ساری دنیا میں اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے اور ان کے بترین مخالف بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا ازاد کشمیر کے حکمرانوں کو جب یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا پہ خود لے کے جائیں اس سے پہ اس اس کے بغیر کوئی یہ بات لاجیکل نہیں بنتی یہ دلیل کی بنیاد پر ہم دنیا کے جو تعاون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کشمیری نزاد اپنا مسئلہ اقوام محتدہ میں اور پوری دنیا اقوام عالم میں نہیں لے جاتے اور یہ اس کے خالق جو تھے اس نظریہ کے جو مالک تھے جو کہ ایچ خرشی تھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان کی پارٹی تو ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے ملک میں ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے زندہ رکھنا بہت ضروری ہے اور ان کے منشور کے لیے وہ ہماری بقا اور ہمارے ہمارا تشخص تھے اسی پر میں ختم کرتا ہوں آئندہ آپ سے پھر شامل ہوں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ موسیقی